امپورٹنٹ انفرمیشن ہے تمام الیکٹرک سکوٹیز کے آنرز کے لیے اور تمام عام شہریوں کے لیے اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمیں دیکھنے والے ہیں ان کے لیے آپ کو بتا دوں کہ الیکٹرک سکوٹی کے اگر بات کرے تعداد بڑھ رہی ہے اور جس طریقے سے تعداد بڑھ رہی ہے اسی طریقے سے کئی سارے حادثے بھی جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اسی سب کے حوالے سے کون سی الیکٹرک سکوٹی کو جو ہے لائسنس ہونا چاہیے کس طریقے سے کون سی الیکٹرک سکوٹی کی کس سپیڈ کی تحت ہونی چاہیے اور اسی سب کے حوالے سے کون سی سکوٹی پر جو ہے نمبر پلیٹ جو ہے ہونی چاہیے ہمیں ساتھ باتچیت کرنے کے لیے موجود ہے کشمیر ایوی موٹرز کے مینیجنگ ڈیریکٹر نصیر صاحب سب سے پہلے سار آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے جس طریقے سے الیکٹرک ویکل کی بات کریں یا پھر سکوٹی کی بات کریں جتنی بھی الیکٹرک ویکل کے تحت آتی ہیں تو اس میں اب یہ کنفیوجن سا ہے قواز سا ہے کہ آخر کار کون سی سکوٹی پر نمبر پلیٹ منڈیٹری ہونا چاہیے کون سی سکوٹی پر نمبر پلیٹ جہاں وہ نہیں ہونا چاہیے تو اس حوالے سے آپ کس طریقے سے دیکھیں گے اس مسئلے دیکھیں پہلے جو الیکٹرک سکوٹی جس میں عام طور پر اگر آپ دیکھو گے سنگر سیٹی کا یہ جو جو میں نکشمیر میں ہے عام طور پر یہ لوگوں کو یہ ہے کہ اس میں لیسنز نہیں ہے پہلے کچھ موڈلز میں ہے جو ہائی سپی اور ہلمٹ تو ضروری ہے وہ تو آج کل سائیکل میں بھی ہے اور کچھ موڈلز ہیں جن میں پچیس سے تیس سپیڈ ہوگی ان میں آپ کو ریسنز کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہلمٹ انیہا اس میں ہونمنڈیٹری ہے اور اس میں پیچھے آپ کو تاکہ کل ہم ایڈنٹیفائی کریں میں نے تمام دیروں سے اور میں نے جتے بھی کسٹمر ہیں ان کو یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا یہ ہے کہ اس میں ریسنز نہیں ہے لیکن اس میں چیسے نمبر پیچھے سے لگانا ہے کیونکہ کشمیر ایک سنسٹوی ایریا ہے ٹھیک ہے ک کل کوئی گٹنا ہوگی ہو سکتا ہے ایڈنٹیفائی ہونا چاہیے اس میں ان کو خالی ایک کام کرنا ہے ہلمٹ ضروری ہے اور دوسرا جو چیسے نمبر ہے وہ پیچھے لگا کے ہونا تاکہ کل وہ ایڈنٹیفائی ہوگی یہ کونسی شکوٹی ہے اور دوسری جو ہائی سپیڈ ہے ہائی سپیڈ میں آپ جو لیسنز بھی ہے مینڈیٹی اور ضروری ہے اس میں ریسٹیشن ہونی چاہیے اور نمبر پہ لیٹ میں دیکھ رہا ہوں بہت سے ایسے میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں راست ہے بولتے ہیں ان میں لیسنز نہیں ہے ریسٹیشن نہیں ہے تو وہ وہ ہے ان کو دیکھنا چاہیے ان کی سپیڈ کیا ہے کیونکہ ایک سپیڈ کی ہے سپیڈ کی جس میں لیسنز نہیں ہے وہ ہے پچی سے تیس کیونکہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں ہائی سپیڈ بھی بچا چلا رہا ہے پچی سے تیس جو بھی سکوٹیز آتی ہیں اس میں لیسنز نہیں ہے اور ریسٹیشن بھی نہیں ہے لیکن ان میں چیسے نمبر پیچے سے ہونا چاہیے ہلمٹ اور چیسے نمبر ہونا چاہیے چیسے نمبر ہوتا ہے ان کی ن کل ایٹنٹیفائی ہونا چاہیے اگر یہ ایکسیڈن ہو جائے کوچھ ہو جائے کوئی ہاتھ سا ہو جائے یا کوئی illegal activity ہو تاکہ اس میں ایٹنٹیفائی ہو کیونکہ کشمیر باقی سٹیٹوں میں ضرورت نہیں ہے لیکن ہم نے اس وقت جب ہم نے الیکٹرسکوٹی یہاں سرنگر میں پاس ہوئی ہے کشمیر میں پاس ہوئی ہے تو اس وقت ہمارے گورنمنٹ کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ ہم ان کو نمبر پلیر دیں گے چیسی نمبر تاکہ یہ ایٹنٹفائی ہو اور ڈیلر کو بھی میں رکشٹ کر رہا ہوں آپ جو بھی لو سپیڈ آپ کسٹمر کو بھیجے گے نمبر پلیر کے ساتھ اور ہیلمٹ اس میں منڈرٹی ضروری ہے میں دیکھ رہا ہوں عام طور میں دیکھ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی ہائی سپیڈ یوز کر رہے ہیں نہ ہیلمٹ ہوتی ہے نہ ان کا نمبر پلیر ہوتا ہے میں گورنمنٹ سے بھی اور ہمارے جو ٹرافیک کے ایس ایس پی صاحب سے بھی اور ہمارے آٹیو صاحب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں اس مسئلے کو آپ دیکھیں کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے چلا رہے ہیں ان کی زندگیوں کا سوال ہے کال کوئی حاجسہ ہوگا تو وہ آپ کو ابھی اس پہ ایکشن ان کو لینی ہے کہ کس پہ ضروری ہے کس پہ نہیں ہے آپ سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے جس طرح سے آپ نے کہا پچیس سے تیس اور اس الیکٹرک سکوٹی کی جو ہے سپیڈ کا میاد کتنا ہے کتنی زیادہ سپیڈ اس کی ہائے ہوتی ہے جس پہ نمبر پلیٹ بھی بازابتہ ہونا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ لائسنس بھی منڈیٹری ہونی چاہیے جو الیکٹرک سکوٹی ہے یا الیکٹرک وائک ہے اس میں اگر آپ کو تیس سے زیادہ سپیڈ ہے اس میں آپ کو ریشٹیشن بھی ہے اور نمبر پلیٹ بھی ہے ہیلمٹ تو ضروری ہے اور جو تیس سے کم سپیڈ میں ہے اس میں آپ کو ریشٹیشن کی کرنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو چیس سے نمبر لگانا پیچھے ضروری ہے خاص کے لئے کشمیر کے لئے خاص کے لئے جمعہ کشمیر کے لئے اور اس میں ہیلمٹ ہیلمٹ اس میں ہے ہی ضروری میں دیکھ رہا ہوں میں نے وہ یہ بات آجنا آپ کو کہ میں جو میں دیکھ رہا ہوں ابھی راستہ پر کیونکہ میں نے جب انسٹو لیا کہ یہاں ایلیکٹرک آنا چاہیے تو اسی وقت ہم نے گورنمنٹ سے اس وقت ایک دو دو بار تین بار میٹنگ بھی کیا ہم یہاں تاکہ یہاں ان کو نمبر پر لیٹ ہو چیس سے نمبر لیکن میں دیکھ رہا ہوں ہمارے جو ڈیلر صاحب آنے ہیں آج کل بہت ڈیلر صاحب ہے تو پہلے تو آپ اسی ڈیلر سے خریدیں جو ایتھرائزد ہو ایتھرائزد ہو میرے پاس بہت آتے ہمارے پاس یہ پارٹ وہ یہاں سے لیتے ہیں تو میں لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں آپ جائیے سکوٹی خریدیں لیکن پہلے ایک اپنی جانکاری حاصل کریے اس ڈیلر کے بارے میں اس کا ورکشاپ ہے ایتھرائزد ہے تو یہ دیکھنا لوگوں کا ضروری ہے اور گورنمنٹ کو بھی گورنمنٹ کو بھی اس بارے میں سوچ نہ ہو آخری بات آپ سے جاننا چاہیں گی آپ نے کہا الیکٹری سکوٹی کی جس طرح سے بات ہو رہی ہے ان کی ہائیسٹ سپیڈ کیا رہتی ہے دیکھیں ہائیسٹ اس میں دیکھیں آپ کو اگر بائک بھی دیکھیں گے اس کو آپ کو ایٹی نائنٹی کلومیٹر پر سپیڈ ملے گی اس لیے یہ تیس سے جو بھی آپ کو اوپر اوپر اس کو منڈیٹری لائسنس بھی اور ریشٹیشن بھی ہے عام طور میں دیکھ رہا ہوں یہاں کچھ سکوٹیا بازار میں ہیں جو ہائی سپیڈ میں ہے لیکن خریدی ہے لو سپیڈ میں ہے تو ان کو میں روکیشٹ کر رہا ہوں ان لوگوں سے آپ دیکھیں اپنے بچے آپ کی سپیڈ میں چلا رہے ہیں تو وہ ان کو زندگی بچانے کیونکہ یہ لو سپیڈ اسی لیے اس میں گورنمنٹ سنٹر گورنمنٹ نہیں رکھیں کہ اس میں لائسنس کی ضرورت نہیں ہے اس میں ریشیشن کی ضرورت نہیں ہے تاکہ لو سپیڈ میں چل رہی ہے وہ لو سپیڈ میں بھک رہا ہے تو اس کو تھوڑا گورنمنٹ کو دیکھنا ہے اس کو میں سب دیروں سے بھی یہی روکیشٹ کر رہا ہوں لوگوں سے بھی یہی روکیشٹ کر رہا ہوں اگر آپ جاؤ گے یہ سپیڈ کا پورا مسئلہ آپ دیکھنا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے الیکٹرک سکوٹی کی اگر بات کرے تو تعداد بڑھ رہی اسی دوسری جانب سے کئی سارے ایسے ہاتھ سے جو ہے وہ سامنے آ رہے اور میں آپ کو یہ بھی کلیر کرنا چاہوں گا جتنے بھی ہمیں دیکھنے والے ہیں چاہے وہ ہائر ایتھورٹیز ہو تیس سے پچیس سے تیس سے اوپر جس سکوٹی کی جو ہے باقاعدہ طور پر سپیڈ ہوئی اس پہ لائسنس بھی منڈیٹری ہو جاتا ہے اور باقی جو ایکیوپمنٹ سے وہ بھی منڈیٹری ہو جاتا ہے اور اگر تیس سے نیچے ہوئی یا پچیس سے نیچے ہوئی تو اس پہ کوئی جو ہے لائسنس منڈیٹری نہیں ہوتا خیر میں آپ کو یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا آج کل ہمارے بچے ایسے ہیں جو کہ باگاعدہ طور پر سڑکو پر لے کر نکلتے ہیں اور ان کے والدین کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کی آخر کار سپیڈ کیا ہے تو اپنی جانوں کا رکھی ہے خیال جتنے بھی ہائر ایتھارٹیز ہیں ان سے ایک گزارش ہے کہ اس پہ ایک انیشیٹیو لینا چاہیے اور جتنے بھی بچے ایسے ہیں جو الیکٹرک سکوٹی وغیرہ یوز کرتے ہیں تاکہ ان کی جانے جو ہے وہ بچ سکے کسی خطرے سے دیکھتے ہیں یہ جو ٹائپ رائٹر جعوید خان کے ساتھ